اسلام علیکم ناظرین نصر گھنڈاپورا آپ کو دمان ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہے اس وقت میں موجود ہوں سٹی کمپس گومل یونیورسٹی کے باہر اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گومل یونیورسٹی نے جو فیک ڈگری سکینڈل تھا جس میں دوہزار پندرہ سے دوہزار اٹھارہ تک بی اے اور بی اے سی کی جو ڈگریز تھی تین ہزار کے قریب لگ بگ جو چالی ڈگری جن کو جاری کیا گیا تھا اس میں تین لوگوں کو برخواست کیا ہے اپنی نوکری سے جس میں حفیظ خٹک شامل ہیں اسی طرح محمد علی شاہ اور آصف آوان نہ صرف یہ کہ دوہزار پندرہ سے دوہزار اٹھارہ تک جو فیک ڈگریز تھی بی اے اور بی اے سی کی اس کو بڑھایا تھا دوہزار آٹھ سے دوہزار پندرہ تک جو فیک ڈگریز تھی اور نہ صرف بی اے اور بی اے سی کی بلکہ ایم اے اور ایم اے سی کی جو ڈگریز تھی فیک ہیں اور دامان ٹی وی اس سے پہلی بتا چکا ہے کہ بیس ہزار کے قریب یہ جالی ڈگریز ہے اگرچہ کہ تین ہزار جو ہے وہ دو ہزار پندرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک ثابت ہو چکی ہیں ہائر ایڈکویشن کمیشن کا ایک میگا پروجیکٹ تھا ایمپرویمنٹ اینڈ ڈیویلپمنٹ آف گومل یونیورسٹی ڈی آئی خان جس میں پانچ کروڑ کے لگ بگ جو تھی وہ کرپشن ہوئی تھی اور جو ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ہے اور ریجسٹرار تھے اس وقت دل نواز خان ان سے ریکوری کا کہا گیا تھا اگرچہ کہ گومل یونیورسٹی نے نوے دن کے لیے ان کی محتلی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہوا ہے اور ان پر یونیورسٹی میں داخلے پر پابندی آئید ہے لیکن یہ جو پانچ کروڑ کی لائیبیلیٹی ہے اور پانچ کروڑ جو ثابت ہو چکے ہیں ان پر کرپشن کا اس حوالے سے جو کمیٹی تھی سپیشل اس نے یہ قرار دیا تھا کہ دل نواز خان بختیار خٹک فاروق علم اسی طرح روح علمین محمد عارف تھے اور علی منشاہ جو کہ فوت ہو چکے ہیں تو ان تمام لوگوں کو جبری طور پر ان کی نوکنیوں سے ان کی برخواستگی شامل تھی جو گورنر کی انکوائری کمیٹی تھی لیکن اس پہ عمل درامہ جو ہے کہیں کہیں پہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جزوی طور پر کیا جا رہا ہے یا جو منبسند لوگ ہیں ان کو بچایا جا رہا ہے جس میں بظاہر جو ہے وہ دل نواز خان جو ہے ان کو اپنی صرف معتل کیا گیا ہے حالانکہ یہ گورنر کی انکوائری کمیٹی میں شامل تھا کہ ان کو جبری طور پر رخصت کیا جائے اسی طرح جو فاروق علم ہے اور محمد عارف ہے اس حوالے سے بھی گومل یونیورسٹی نے ابھی تک کوئی اقدام نہیں کیا اگرچہ کہ مالیاتی بہران کی حوالے سے گومل یونیورسٹی میں بہت چرچہ کی جاتی ہے لیکن وینسم کالیج میں پانچ جو ٹیچنگ اسسٹنٹ تھے ان کی جو برتی تھی وہ فکس پہ تیس ہزار کی بجائے پچاس ہزار ان لوگوں کو اس میں ادا کیا جا رہے ہیں اور اسی طرح ایک آیت اللہ خان نامی جو ٹیچنگ اسسٹنٹ تھا ان کو بغیر کسی چانسلر کی اپروول کے اس کو برتی کیا گیا ہے لیکچرار کے طور پر تو اس حوالے سے نئے جو چانسلر ہیں ان کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے افتخان آمد کے لیے کہ وہ گورنر کی جو انکوائری جو کمیٹی تھی اس کے جو اقتعامات تھی ہے اور جو اس کی ریکومنڈیشنز تھی اس پہ منوان عمل کیا جائے اور نہ صرف یہ کہ بلکہ جو سیکچول ہیرسمنٹ میں جو لوگ ملویز تھے جو ٹیچرز تھے جو فیکلٹی سٹاف تھا اگرچہ کہ اب تک اس میں پانچ لوگوں کو تو سیک کیا گیا ہے لیکن جو باقی گیارہ لوگ تھے اور پچیس اور کی بھی شنید ہیں تو اس حوالے سے نئے ویسی کو جو ہے وہ ضروری طور پر جو اقدامات ہیں وہ کرنا ہوں گے اور سپیڈ اپ کرنا ہوگا جو فیک ڈگری سکینڈل ہے دوہزار آٹھ سے دوہزار پندرہ تک جتنے میں لوگ اس میں انوال ہیں گومل یونیورسٹی میں اہم عدوں کی جو بندر بانٹ ہے وہ اپنے من پسند افراد کو دی گئی ہے جس طرح کے جو سافٹوئر سپورٹنگ سافٹوئر انجینئر ہیں ظاہر شاہ ان کو ڈپٹی ریجسٹرار جو ہے وہ تحینات کیا گیا ہے حالانکہ اس میں جو گورنر انکوائری کمیٹی تھی اس نے بھی اپنی سفرشاہ دی تھی کہ ان لوگوں کو ہٹایا جائے لیکن ابھی تک گومل یونیورسٹی جو ہے وہ اس سوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا اسی طرح جو آصف نواز ہے دل نواز کے چھوٹے بھائی وہ کمپیٹر پروگرامر ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ڈپٹی کنٹرولر کے جو فرائز ہیں وہ انجام دے رہے ہیں یعنی ایک کمپیٹر پروگرامر ہوتے ہوئے اور اسی طرح وہ لوگ جو ریٹائر ہو چکے تھے ان کو بغیر کسی چانسلر کی اپروول کے ان کو دوبارہ سے اہم عدوں پر تائینات کیا گیا تھا یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو اسی طرح کمپیٹر پروگرامر ہیں عابد علی صاحب اور ریاض بٹنی صاحب تھے اور اسی طرح وسیم کٹی خیل صاحب تھے تو ان لوگوں کو ڈپٹی ریجسٹرار اور اسی طرح جو اسسسٹنٹ ریجسٹرار جیسے اہم ہوتے ہیں وہاں پہ تائینات کیا گیا ہے جو کہ گورنر انکوائری کمیٹی نے باقاعدہ یہ ہدایات جاری کی تھی کہ ان لوگوں کو نوازنے کے لیے اور اپنے من پسند افراد کو دل نواز جو ایڈمینسٹریشن تھی اس نے اپنے من پسند افراد کو اہم ہوتوں پر تائینات کیا تھا تو ان لوگوں کو ضروری طور پر اپنے یہ جو عہدے ہیں اہم ہوتے ہیں یہ وائس چانسلر افتخار آمد کو دیکھنا ہوگا گورنر انکوائری کمیٹی کی جو ہدایات ہیں ان کی روشنی میں کس آتک عمل درامت کرتے ہیں